بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں میری تہہ دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے اپنے اپنے گھروں میں صحت اور تندوستی کے ساتھ اچھی زندگی وزارنے کے توفیق دے اور کسی کی کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو اللہ پاک اس کو اپنے رحمت سے دور کر دے آمین سبح آمین اور ابھی تھوڑا میں گھر کے کام میں مصروف تھی کیونکہ گھر میں کلر وغیرہ کا کام ہو رہا تھا تو شب برات سے ایک دن پہلے ہمارا کام ہو رہا تھا مگر شب برات کی وجہ سے کیونکہ نیاز کا دن تھا تو پھر ہم نے کام رکوا دیا تھا تو اب یہ دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے کام تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاتی ہوں میں میرے کمرے کا جو کلر تھا وہ پہلے بلکل لائٹ گرین کلر تھا اور اب میں نے اس کو چینج کروا رہی ہوں تو میں لیلی وائٹ کروا رہی ہوں اور سارے پردے وغیرہ میں نے ہٹا دی اس کے تو میرا ہزبین کہہ رہا تھے کہ ان کو جھاڑ کے لگا لیتے ہیں مگر میں نے کہا نہیں میں دھولیتی ہوں کیونکہ مٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اندر جزب ہو جاتی ہے تو بہت ہلکے ہو جاتے ہیں پردے دھلنے کے بعد وہ چمک بھی آ جاتی ہے تو سارا کمرے کا سمان میرا بہائر آیا ہوا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں جلد سے اپنا کمرہ اور سب کچھ صاف کر دوں تو مجھے بہت گھبرات ہوتی ہے اتنا بکھیرہ دیکھ کے مگر جب صفائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو کرنی پڑتی ہیں ہر رمضان سے پہلے میں یہ سارا کمرہ صاف کرواتی ہوں ویسے تو میں کرتی رہتی ہوں چیزیں ہٹاڑا کے صفائی کرتی رہتی ہوں اور یہ میرے فیکٹری کے یہ دو تی لڑکے آئے ہوئے تھے یہ فانوس اور پنکھا وغیرہ صاف کر رہے تھے جو بھی کام بولو یہ کر دیتے ہیں کیونکہ مرد حضرات بھی بہت گھبرانہ ہے اپنے گھروں میں تو یہ جب کام کے بندے ہوتے ہیں تو فارغ اوقات میں ان کے بہت گھبرات ہوتی ہے میرے ہزبین بھی آج کل گھر میں ہوتے ہیں کیونکہ فیکٹری وغیرہ بند ہے تو گھر میں رہ کے یا تو یہ خبریں دیکھتے رہتے ہیں یا پھر بزار سے سودا وغیرہ لیاتے ہیں تو میں اپنے ہزبینٹ سے یہی کہتی ہوں کہ زیادہ خبریں مت دیکھا کرو جب تک جاگتے ہیں جب تک خبریں دیکھتے رہتے ہیں تو ابھی یہ پینٹر وغیرہ سب چلے گئے تو اس کے بعد میں نے کارپیٹ کے دو تن دفعہ پوچھا لگا دیا مگر مجھے اپنے روم میں کارپیٹ ہی اچھا لگتا ہے اور اس پر میں چادر بچھا دیتی ہوں تاکہ مٹی جو ہے وہ کارپیٹ میں نہیں جائے اس وجہ سے میں چادر ویسے روزانہ ہٹا کر اس کو جھاڑتی ہوں میں اور ہفتے میں ایک دو دفعہ اس میں پوچھا بھی لگا لیتی ہوں فینائل کا ڈیٹول کا تو بھی نیچے بیٹنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور آرام بھی ملتا ہے مجھے تو یہ میرے ڈریسنگ کی چیزیں ہیں مگر بچوں کے وجہ سے اس کو میں نے ڈریسنگ کے پاس ایک کیبنٹ بنا دی ہے لگوا دی ہے اس میں بھی چیزیں رکھتی ہوں اور یہ میرا فیز واش وغیرہ اور جو بھی چیزیں ہیں یہاں رکھتی ہوں جب میں صبح ہاتھ ہوتی ہوں تو تب میں ہی لے جاتی ہوں کیونکہ نیچے جو ہے بچے کھول کر ضائع کر دیتے ہیں اور یہاں بھی میرا تھوڑا سا سمان رکھا ہوا ہے جو روز مرہ کے ضرورت کا سمان ہے تو یہاں پر میں چھوٹی سی کیبنٹ ہے اس میں رکھ دیتی ہوں تو آپ لوگوں کی کمنٹس آ رہی تھیں کہ آپ نے شب برات کی نیاز کیوں دلائے آپ نے حلوہ کیوں بنایا آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ جاگنے کی رات ہے اور آپ نے نئی چیز ایٹ کر دی تو ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی بھئی میں کوئی چیز نہیں نہیں کر سکتی اسلام میں کسی چیز کی آگے گنجائش نہیں ہے جو ہمارے نبی نے جو ہمارے اللہ نے جو ہمیں بتا دیا ہم وہی رستہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس رات کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گرہ جو ہیں کافی لوگوں کے کثیر تعداد میں بخش جاتے ہیں اور ان کی قسمت کا حال لکھا جاتا ہے پورے سال کا تو اس وجہ سے ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں ویسے تو ساری رات بہت افضل ہیں ساری رات ہی آپ عبادت کریں ہر دن عبادت کریں اللہ کی دو جتنے آپ عبادت کریں کم ہیں جتنا شکر عدد کریں کم ہیں مگر کچھ مخصوص دین اور کچھ مخصوص راتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہا ہے اس میں میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کر دی جو آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے اگر حلوہ بنا کے بچوں کو کھلا دیا یا محلے میں بات دیا تو ایسی کونسی بری بات ہے جو آپ لوگوں کو اتنا برا لگا آپ کو نہیں کرنا آپ نہیں کریں میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ بھی کریں یہ سنت ہے یا فرض ہے یہ سنت فرض تو نہیں ہے یہ تو اپنے دل کی بات ہے ہاں مگر یہ نہیں کوئی ہم چیز ایٹ نہیں کر سکتے تو میں یہی کہوں گی کہ ایسی باتیں نہیں سوچنا چاہیے تو ساتھ میں میں کام بھی کرتی جا رہی ہوں اور میں نے اپنی کمرے کی ساری صفائی کر لی اور اب بہار کا میں دھو رہی تھی فلاور وغیرہ سارے میں نے سرف کے پانے سے دھو دی ہے اور فرض بھی میں نے اوپر کا سرف کے پانے سے دھو گی میں سارا تو اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو تو صاف تو جب ہی ہوگا دل جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور کوئی برائی ہم دل میں نہیں رکھیں گے کیونکہ دل میں تو اللہ تعالیٰ ہی رہتا ہے اور اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر میں ہی انسان کی جو ہے سکون ہے انسان کا اور اسی میں بندگی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور میں نے ایسی بھی لوگ دیکھے ہیں میرے کچھ جاننے والے تھے تو میں آپ کو بتاؤں میں ان کا نام نہیں لوں گی ایسی بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں جو صبح ناشتہ کرنے کے بعد سب بیڑی آتے تھے اور سب کی برائیاں مہلے کی اور شداروں کی اس نے ایسا کرا اس نے کیسا کرا میں نے ایسا جواب دے دیا برائیاں کرتے تھے اور میں نے ان کی امی کو بھی دیکھا کہ وہ ان کی امی بھی منہ نہیں کرتی تھی وہ بھی مزے لے لے کے باتیں کرتی تھی مگر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ برا کر رہے ہیں اور انسان کے عمل جو ہیں وہ جب تک ہی ہیں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے جہاں انسان کی ساس ختم ہوئی وہاں ہی انسان کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ چاہیں کہ آپ اپنے عمال کو اچھا کر لیں تو جب وقت نہیں ہوگا تو اللہ تعالی تو ہمیں بتاتا ہے کہ میرا رستہ یہ ہے میرے رسی کو مضبوط سے تام لو ساتھ دوں گا میں تمہاری مدد کروں گا آج کل میں نے دیکھا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنی عقل ہیں اتنی عقل کی باتیں کرتے ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں مگر کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھیں آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں آپ کتنے ہی سمجھا لیں مگر ان کو کہنی اپنی ہی ہے اللہ تعالی سب کو نیک ہدایت دے تو میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی کی دلداری کروں یا کسی پہ تنز ماروں میں میرا صرف کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو اجڑے ہوئے دل ہیں ان کو ہم اللہ کی یاد سے منور کر لیں اور راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھیں اللہ کا ذکر کریں اور قرآن پاک پڑھیں اس کو سمجھیں تو اس سے ہمارے دل کا میل خود بخود اترنا شروع ہو جائے گا تو اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق دے اور یہ دیکھیں میرا کمرہ بالکل فائنل ہو گیا ہے میرے پردے دھوکے لگا دی ہیں اور کتنا ہلکے ہو گئے پردے اور یہ کمرے کا میرے کلر ہے تو یہ میرے ہزبین نے بنایا ہے کلر اور یہ اسپیشل میرے کمرے کے لیے بنایا ہے شیڈ تو یہ بچے جو یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے ان کے پاس ہاں پین سیل یا کوئی بھی پین وغیرہ تو یہ مار مار کے بہت گندی کر دیتے ہیں دیوارے اور بہت ہی مجھے حصہ آتا ہے بچوں پر جب بچے دیوارے گندی کرتے ہیں مگر بچے تو بچے ہی ہیں اور ابھی میں آپ کو بہار کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہار پہلے میرے گھملوں میں ریٹ کلر ہوا ہوا تھا اور ابھی میں نے اس کو چینج کروایا ہے تو آپ کو میں دکھاؤں گی میں نے ابھی میں نے بلو کلر مانگایا ہے اور بلو کلر میں کرواؤں گی اور یہاں پر انہوں نے بارڈر بلیک کروایا ہے تو یہ دیکھیں بلیک بلیک کلر کروایا ہے اور بلو یہ گھملے کروائیں اور وائٹ اس کا بارڈر کیا ہے تو یہ فائنل میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے تو باہر کا بلکل فائنل ہو گیا اور اندر کا گھر بھی فائنل ہو گیا ابھی میں نے آپ کو اپنا کمرہ دکھایا باقی کمرے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں یا پھر کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی دوپیر کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں گیٹ بھی جو ہے اس کا کلر چینج کیا ہے تو پہلے براؤن اور وائٹ تھا اور اب یہ یہاں پہ گری اور بلیک کروا ہے اور اس پہ یہ کوپر کلر ہے تو ابھی سبزی والا یہاں سے گزر رہا تھا میں باہر کھڑی ہوئی تھی تو میں نے سبزی والے سی یہ سبزی لیے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا میں کیا بناوں تو کاسی فل لیا ہے اور کیریوں بھی آ گئی ہیں تو ابھی چھوٹی چھوٹی سی کیریوں ہیں ابھی فرسٹری میں نے دیکھی اس کو تو میں نے لے لیا تو ایک کلو میں نے یہ کاسی فل لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے یہ کیریے لے لی تھی تو تین چار اس نے کیریے دے دی تو ابھی اس میں بیج بھی نہیں آیا ہے چھوٹا سا بیج ہے تو جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بہت شوک سے کھاتے تھے تو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے کیری کے ساتھ تو ایک کلو میں نے لیا ہے مگر یہ پکنے کے بعد بہت تھوڑا ہو جائے گا تو دوپیر کو میں جب میں سالن بناتی ہوں تب ہی ہماری روٹی بنتی ہے تو تازہ ہی ہمارا سالن بنتا ہے اور تازہ ہی روٹی بنتی ہیں تو میں اس طرح سے بناتی ہوں کاسی پھل کہ میں نے یہ کڑھائی لیے اور اس میں میں تیل ڈال رہی ہوں تقریباً تین ٹیبلو سپن کے قریب تیل ڈالوں گی اور اسی طرح سے میں بناتی ہوں ہمیشہ آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں مجھے بتائیے گا اور الگ الگ سب کے انداز ہوتے ہیں بنانے کے تو اس میں میں نے دو پیاز کٹ کے ڈال دی اور میں نے ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہمارے بہت قریب ہی جاننے والے تھے تو جب ان کا کھانے کا ٹائم ہوتا تو وہ کھانا نہیں بناتے تھے کہتے تھے جب بھوک لگے گی تب ہی ہم کھانا بنائیں گے مگر میں کہتی ہوں کہ میں کھانا بنا کر رکھ دوں جس کو بھوک لگے گی کھا لے گا تو کچھ سکون مل جاتا ہے کھانا بنانے کے بعد تو یہ ایک چمچ جس میں میں سفیز زیرہ ڈال رہی ہوں اور زیرے کے تو بہت زیادہ فائد ہے اور جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ رات کو ایک چمچ بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں چھان کر یا ایک اوبال دے کر اس کو چھان لیں اور وہ پی لیں تو نہ حرمو ہی پانی پینے سے انشاءاللہ ان کا ویٹ کم ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے دو ادد ٹیماتر لیے اور دو تین ادد ہری مرچے کاٹ کے میں نے ڈال دی اور زیرے کا پانی پینے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کو جو ایکسٹر چربی ہوگی صرف وہ ہی جو ہے وہ گھلنا شروع ہو جائے گی اور بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے زیرے سے پیٹ بھی سیٹ رہتا ہے آپ کا اور یہ میں نے اس میں ڈرائے مسائلے لیے ہیں نمک لیا ہے میں نے ایک چمچ کٹیوی لال مچھی لیا ہے ایک چمچ آدھا چمچ حلدی لیے اور آدھا چمچ میں نے لیا ہے اس میں دھنیا پورڈر تو بس یہ ڈرائے مسائلے ڈالیں اور اس کو مکس کر دیا تو بہت سمپل سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے گئے یہ کاسی پھل بنتا ہے تو کاسی پھل میں نے کٹ کے اور کیریے کٹ کے دھولی تھی میں نے پانی سے اور اب بس میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو دس منٹ پندہ منٹ اس کو بالکل لو فلے میں ہم پکائیں گے تو ادھر ہماری روٹیاں تیار ہو رہی ہیں بعض لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھائی جو روٹیاں بنا کر فریز کر لیتے ہیں تو وہ کس طرح فریز کرتے ہیں میری سبن میں نہیں آتی کیونکہ روٹی تو دونوں ٹائم کی ہے اور آپ کتنا کام کریں گے کتنی ساری روٹیاں بنا کر رکھیں گے کیونکہ روٹی تو دونوں ٹائم ہی کھانی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ تازہ آٹک انکر ہی میں روٹی بناتی ہوں مگر ابھی یہ موطر بنا رہی ہے روٹی تو کیونکہ ابھی بھی اپر کے بھی کام سمیٹ کر آئی ہوں اور نیچے کی بھی کام ہوتے رہتے ہیں تو دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ کاسی فل جو ہے پک گیا ہے اور کتنا تھوڑا سا ہو گیا ہے یہ تو سبزی ہمیشہ پکنے کے بعد سکڑ جاتی ہے اور بہت ریسی ہو جاتی ہے تو ابھی یہ ہمارا ایک ٹائم کئی ہے شام کو پھر اللہ مالکہ کیا بنتا ہے تو دیکھیں کتنے مزے گا بنا آپ کا بھی دل چاہ رہا ہو گیا کھانے کو کیونکہ یہ ہوتا ہی بہت مزے گا ہے اس کو آپ پرانٹھے کے ساتھ کھائیں تو اس کا مزہ دوبال ہو جاتا ہے کیا کر رہا ہو یہ بات کیس کر رہا ہوں کیا کلر کر رہا ہوں دیدان باسل میں کس نے ملا ہی درائنگ کس نے ملا ہی درائنگ کیسے مامو نے کیا چیزیں اتنی پیاری درائنگ واو اسے بالو میں پتانہ براؤن کر کر رہا ہوں اسے بالو پر بے کالی ہوتے پر مامو نے منا کر دیا بیادنے کر لو بچے پھلا دیتے بڑھانی کرنے دو اچھا جی آپ کہیں بھی نہیں جا رہے گھومنے گھر میں آپ ہاں کیوں وہ کرونا آیا ہے کونسا کرونا آیا ہے کرونا پھائے جو وہ سب تو بیمار کر رہی بیمار کر رہی ہے کیسے جائے گا وہ ریب تچھے تچھے بات کرو پھلا تاراتا کےنا مات پھر جائے گا اپنے باتوں پھنے انتوں کے چھوپتا چا تھا ہی میں اس نے مجھے بتا تھا اس نے پاہ میں گیا تھا چھوٹا ہوتا تو ابھی آپ آپ بڑے ہو گئے کیا آپ بڑے ہو گئے ہو اتتے اتتے بڑے ہو گئے ابھی تو چھوٹے ہو آپ اے اتتے بڑے ہو گئے اچھا کیا آپ کو بھاہر کا کیا کھانا یاد آ رہا ہے گولا 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 اچھا می نے کل آپ کو کیا بنا کے دیئے تھا پیززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ہے کیسی اس کی شکل کرو نگی کیسی شکل ہے ہمیں سرکر بنانا ہے سرکر کارٹے کارٹے بنانا ہے تو کارٹے کائیں کیے وہ کہ وہ کارٹے دیں کارٹے وہ کائیں کیے کرونا کی ہے تو آپ کو کیسے بتا اس میں کاٹے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے بات کی باتیں سنیے ماشاءاللہ آج کل کی بچے بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور ہر چیز کا ان کو پتا ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اپنے ماں آپ کا خیال رکھئے گا اور میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہیں پھر ملیں گے ہم نئے ویڈیو میں اللہ حافظ عباد دعا تو کر لو آپ کیا پتا آپ کی دعا کبول ہو جائے اللہ پہلا اللہ تو کھٹم کر دو اور کھول کھول دو کھول دو آمین تو بولو آمین سبھا نہیں